کیا ایک بار پھر بارہ اکتوبر ہونے والا ہے؟ کیا ایک بار پھر تالے آزمہ سامنے آئے گا؟ کیا ایک بار پھر بوٹوں کی چاپ سنائی دے گی؟ کم از کم سینئر صحافی کامران خان اس کا اشارہ دے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت اگلے آرمی چیف کی تیوناتی تنازے کی وجہ بنی ہوئی ہے حکومتی وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ سمری نہیں آئی سمری آ جانی چاہیے سمری کا اب تک نہ آنا غیر آئینی ہے سمری نہ آئی تو وزیر آزم از خود نوٹس لیں گے وزیر آزم ایکشن لے سکتے ہیں اور سمری آئے یا نہ آئے تیوناتی ہو جائے گی اب ان حالات میں کامران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومتی حلقوں میں آفت مچی ہوئی ہے سمری نہیں آ رہی خاجہ آصف رانہ سناولہ اور شاہد خاقان ابباسی کل رات سے پھل جھڑیاں چھوڑ رہے ہیں نئے آرمی چیف کے لیے سیکرٹری دفاع کی سمری کی کوئی ضرورت نہیں وزیر آزم جب چاہیں کسی بھی لفٹنیم جنرل کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں اس کے بعد کامران خان نے ہسنے کا ایموجی بناتے ہوئے لکھا ہے جیسے نواز شریف نے زیادین بٹ کو کامران خان کے ہسنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نواز شریف نے زیادین بٹ کو اپنی مرضی سے آرمی چیف لگایا اور فضا میں موجود پرویز مشرف کی کڑسی چھین لی تو پھر پرویز مشرف نے واپس آ کر میاں نواز شریف کے اقدار کا تختہ الٹ دیا اور اس کے بعد شریف خاندان ایک معاہدہ کر کے ملک سے خود ساختہ جلاودنی کر گیا کامران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر آزم جب چاہیں کسی بھی لفٹنیم جنرل کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں جیسے نواز شریف نے زیادین بٹ کو آرمی چیف لگایا تھا